یعجوج ماجوج قول یہی ہے کہ وہ بادشاہ تھے ذلقر نین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ دو قرن والے یہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی وہ گئے یہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی وہ گئے دو اطراف والے یعنی انہوں نے طلوع شمس طلوع غروب شمس کا سفر کیا تو حضرت ذلقر نین سور کاف میں ہے کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں ایک قوم ایک کچھ لوگ رہنے والے تھے وہ ان سے ملے کہنے لگے کہ ہم پڑے پریشان ہیں ان پہاڑوں کے پیچھے سے ایک قوم آتی ہے ہمارا نقصان کر کے چلی جاتی ہے آپ کچھ کریں بڑا زبردست واقع ہے انشاءاللہ جب آگے آئے گا تو پڑھیں گے کہ وہاں سے پھر حضرت ذلقر نین نے آسان کر کے سنا رہا ہوں تو انہوں نے وہاں دیوار بنائی سیسا پگلائی ہوئی دیوار کہ وہ یاجوج ماجوج اس طرف سے پار ہو کے نہیں آئیں اب ان کے بارے میں حدیثیں مبارکہ میں بڑی حدیثیں آتی ہیں ایک تو یہ بھی حدیث آتی ہے کہ وہ اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے پار نکل آئیں وہ دیوار کو توڑتے رہتے ہیں کہتے ہیں کل پھر گرائیں انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں وہ دیوار پھر برقرار ہو جاتی قیامت کے قریب جب قیامت آئے گی تو وہ اس وقت انشاءاللہ کہیں گے اور وہ دیوار ٹوڑ جائے اور یہ ذلقر نین کے یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دچال کے قتل سے فارغ ہوں گے تو مسلمان اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ اے عیسیٰ ہم نے ایک ایسی قوم کو کھولنے کا فیصلہ کر دیا ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا تو وہ یاجوج ماجوج آئیں گے پہاڑوں کے اوپر سے ایسی فوج آئے گی پہاڑوں کے اوپر سے آئیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو اکٹھے کر کے پہاڑ پر لے جائیں اور مسلمان وہاں ہوں گے اور یہ ادھر سے یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں یہاں تک کہ یہ یاجوج ماجوج ایک دریا پر سے گزریں گے اس پورے دریا کا پانی پی جائیں پیچھے والے جو ان کے آئیں گے وہ کہیں گے یہاں سنا تھا کبھی دریا ہوتا ہے کہاں چلا گیا دریا تو اس طرح یہ زمین کے اوپر اتنا بڑا فتنہ ہوگا یاجوج ماجوج کا اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ پر تنگ آ چکے ہوں گے یہاں تک کہ کیا آتا ہے حدیث میں کہ ایک اونٹ کے سر کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مسئیبت سے نکال تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے ان کو یہاں یاجوج ماجوج کے گردن میں ایک بیماری لگے گی جس سے ساری دنیا کے یاجوج ماجوج جو پھیلے ہوئے ہوں گے سڑ گل کے ختم ہو جائیں اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دیکھیں گے لاشیں ناشیں بڑھیں ہیں پھر اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ ان اس بدبو کو ختم کر تو اللہ تعالیٰ ایک جانور کو بیجیں گے جو ان ناشوں کو اٹھا کر جو ہے وہ سمندر کے اندر پھینک آئیں گے تو یہ ہوں گے اس وقت کے یاجوج اور ماجوج تو اس لئے بھئی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اپادت درمائے